بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رہنے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کے لئے اپنے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات بچوں کے ساتھ شفقت کے لے کر آیا ہوں آپ دوستوں نے انہیں غور سے سننا ہے اور ان پر ضرور عمل کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے ان کے گلے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا جو زمین پر لگ رہا تھا کہ اس میں ان کا پاؤں پھلت گیا اور وہ زمین پر چیرے کے بل گر گئے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھانے کے لئے ممبر سے نیچے اترنے لگے صحابہ اکرام نے جب حضرت حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئی حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے کر اٹھا لیا اور فرمایا شیطان کو اللہ مارے اولاد تو بس فتنہ اور اہزمائشی ہے اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ میں ممبر سے کب نیچے اتر آیا مجھے تو بس اس وقت پتا چلا جب لوگ اس بچے کو میرے پاس لے آئے ایک دوسری جگہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہوگی پھر حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے پکڑ گار کھڑے ہوگئے پھر جب حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم رکو میں گئے تو وہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہوگئے پھر حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا کر چھوڑ دیا تو وہ چلے گئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں کہ اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوگی آپ نے انہیں نیچے نہیں اتارا بلکہ یوں ہی آپ سجدے میں رہے یہاں تک کہ وہ خود ہی نیچے اترے اور کبھی آپ ان کے لیے دونوں ٹانگیں کھول دیتے وہ ایک طرف سے آ کر حضور کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف سے نکل جاتے یہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں اب یہ واقعات میں ان لوگوں کے لیے لائے ہوں جو مساجد میں بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں یا باہر نکال دیتے ہیں اکثر ہمارے پاکستان میں مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے نماز پڑھنے آتے ہیں بچے فطر تی طور پر شرارتی ہوتے ہیں وہ شرارتیں ضرور کریں گے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باہر نکال دیتے تھے ہرگز ایسا نہیں ہے جب تک آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی نہیں بنائیں گے وہ اسلام اور نماز کے بابند نہیں ہو سکتے ہماری نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے افضل نہیں ہیں ان کی نمازیں بہت ہی افضل تھی اگر وہ اپنے نمازوں میں بچوں کے ساتھ اتنی شبکت کرتے تھے تو ہمیں کیا ہو گیا میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اپنی اپنی مساجد میں جس جگہ بھی نماز پڑھتے ہیں جب بھی بچے آئیں اچھے اور اچھے انداز میں خوبصورت طریقے سے انہیں بلائیں اپنے پاس کھڑا کریں نماز پڑھنے کا انہیں طریقہ بتائیں مسکرا کے ان سے بات کریں ہرگز ایسا نہ کریں کہ ڈانٹ اپٹ کے انہیں مسجد سے باہر نکال لیتے ہیں پھر وہ آوارہ ہو جاتے ہیں آج جن جن دوستوں نے یہ واقعات سن لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ شفقت کے ان پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور بچوں کے ساتھ شفقت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ